موسیقی شیخ اپورا کی تحصیل صفدر آباد کے نواہی گاؤں نواکورٹ چک اناسی کی عبادی قریباً پانچ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے اس گاؤں میں مسلم آبادی کے علاوہ چند عیسائی اور کادیانی گھرانے بھی عباد ہیں یہاں پر مسلمانوں کی ساتھ مساجد ایک عیسائی چرچ جبکہ ایک کادیانی عبادت گاہ بھی موجود ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم آبادی کی طرف سے کبھی کسی اقلیت سے تعلق رکھنے والے فرد کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور پورا من طریقے سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں یہاں کے قادیانی بڑے زمیندار ہیں اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے وہ سرکاری زمین پر بھی قابض ہیں کوئی مسلمانا جاتی نہیں کیتی ہے چودری بندے نے جنہیں مردہی نے انہیں جاتی کیتی جدن عربی کیتی ہے سینے زوری تکے نہ کر دے بندے نے گھڑ پہن دیا اور کم اپنی مردی نہ کر دے میرے مسلمان نے گریب لوگ نے دارے امرہ بین مالک نے منڈے تین چانچار باہر گیا ہے کوئی پرواہ نہیں کر دی بندے دی ہے مطلبینہ کو آج تک مار مسلمان نہیں کھا دی ہے مسلمان دی کوئی مثال نہیں ملے گی نہ صرف یہ بلکہ اپنے فوت شدگان کو بھی مسلمانوں کے الارٹ شدہ قبرستان میں دفن کرتے چلے آ رہے ہیں کچھ عرصہ قبل قادیانیوں نے مسلمانوں کے قبرستان کے متصل اپنی غیر قانونی جنازگاہ تعمیر کرنا شروع کر دی جس پر مقامی عبادی نے اتجاج کیا نتیجتاً تعمیر روک دی گئی تقریباً ساتھ آٹھ مینے پہلے نا قبرستان جس طرح پہلے میں ارز کیتی ہے کہ مسلمانوں کے الارٹ شدہ قبرستان ہے مرزائیاں نے ہوتے اللیگل جڑا ہے نا اٹھاں اور مٹی سٹی جناتگاہ بناوں لگے سی جدو اس گال دا علم ہویا پینڈ دے نمبردار نو دسیا گیا لیکن او پھر تصیلدار کو گال گئی معاملہ لڑائی تاک پہنچن لگا سی لیکن او آکے تصیلدار نا فامو تفہیم نا جڑا نا نو ڈاک دیتا لیکن اس تو بات تیہ اے ہویا سی کہ ای نو مٹی نو اور اٹھا نو اپنی نو چوک لین گئے جڑیاں کی ہونے بھی جاؤ قبرستان دیکھو تھی اسے ترہیں پہنیاں نے جڑے جڑے بچے ہوتے گئے نا قبرستان پولیس دی مدد واس تے اینا نیو نا دی نشان دی کر کے گاہے بگاہے تڑیاں لہن دے رہن دے سی جہ دے بدلے چھونے ہوتے لڑائی کسے ہو دی سی بچے ہوتے گئے کیونکہ وہ دو قبرستان چنال سی اینا نو صرف ساڑ چھ جڑا آنا پورے ٹبر نو پھینٹی لائی گئی یہ دا ہور وجہ کوئی نہیں ہے آجے ہور پالتے کے نیو بھی باری آ کوئی آپ زبانی کھین دے نینا دی دان اے مونڈے جڑے ہوتے فیر دے سی شہزاد جو کہ اس گاؤں کا رہائشی ہے اور نسبتاً ایک کمزور گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی اس احتجاج میں شریک تھا قادیانیوں نے بہانہ بنا کر چند دن قبل شہزاد کے چھوٹے بھائی اشفاق اور حیدر علی کو مارنا شروع کر دیا اطلاع ملنے پر شہزاد اور اس کے بھائی قادیانی حملہ آورہ سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بچانے کے لیے آئے تو ان کو بہت ہی بری طرح مارا گیا اور ان کی بوڑی والدہ کو بھی ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا میں اور میرا بھائی اور تین دوست تھے ہواں میں بیٹھتے اور وہاں بنا نہیں گیا تھا اور وہاں ایک دوسرے سے ہم زاکر رہی تھے دوستی ایک مرزائی آیا اور وہ کہہ رہا تھا اس نے آنکہ اس کو کہا کہ تم اس کو زاکر کیوں کرے ہو میں نے اس کا کہا کہ میرے بھائی نے بھی کہا کہ یہاں تمہارا ماملہ نہیں ہے تو ہم زرہ سایڈ پو جو وہ اس نے ایسے نہیں کیا اس نے مجھے دکھا دے دیا اور مجھے گالی نکانے شروع کر دی اور میرے بھائی کے تپرن لگا دیا اتنی دیر میں اس کا چچو آ گیا اس نے بھی آکے کچھ نہیں پوچھا اور میرے بھائی کو مانا شروع کر دیا بیس پچیس بندے تھے اور اچانک آئے اور ان کے ہاتھ میں دنڈے اور لوہے کا راڑ تھے اور انہوں نے آنکہ ہمان پرت شدہ شروع کر دیا اور میرے ہاتھ پر لوہے کا راڑ لگایا جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں تھا نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی میرا چھوٹا بھائی حیدر ادھر بال کٹوانے گیا تھا کہ مجھے کال آئی میرے چھوٹے بھائی اشفاق کی اس نے کہا کہ مرضیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو گئی ہے جلدی آئیں میں گیا میرا بڑا بھائی الطاف شباز ہم تینوں گئے بعد میں میری والدہ اور میرا بھائی نواز ساتھ گئے انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ہم پر تشہدد کرنا شروع کر دیا مجھے لیدہ لے کر اپنے گھر کی طرف سے لے کر مجھے وہاں انہوں نے جا کے مجھے بہت پیٹا میری شلٹ پھاڑ کر میرے گلے میں ڈال کر اس نے میرا مرضیوں نے گلا دبانے کی کوشش کی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی میرے پیٹ پر ڈنڈے تماشے جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں آئی وہ انہوں نے باری مجھے میں نوکالا ہے کہ آپس نہ بچے ہیں لڑ رہے ہیں میں چلو کوئی نگل میں جا کے چھڑانا کھانا کھا کے میں نکلے ہوں نکل کے میں جا کے لئے پچھا میں کہا بھائی کی گل بھر کا تو لڑ رہے ہیں نال میرے چھوٹا بھائی شزا سی حال اے نکال کرنے دے رہا پچھو منہ نے لڑکے نے واضح دییا کہ پھائی اے آگیا جنو پھڑو اے نال سی دھوں ٹھیک ہے میرے بھائی نوکھے چکے ادھر لے گئے نے میں کہا لئے کھڑا ہی ہوتے میرے سرچ پتہ نہیں کوئی کڑا رہی سی یا بھالا سی یا کی چیز میرے سرچ مارتا میں انہوں نے ہوش پرے کہ کیو ہے کی نہیں بچ ان کے بیس پچیس بندے ایسی آئے جیسے انہوں نے پہلے سے پلان بنا کر رکھا ہوا تھا تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یار وجہ کیا بنی ہے مزہینوں سے پوچھا جب انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی انہوں نے مجھے بھی مانا شروع کر دیا جے جگڑے میں کادیاں نے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا تو اس کی وجہ سے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو میڈیکل رپورٹ میں ہم نے چیک کروائیا اس میں بھی ہڈی بھی ٹوٹی ہے اس کے بعد سر میں انہوں نے مارا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ماری ہیں کمر میں ماری ہیں تھپڑ ماری ہیں ڈنڈے ماری ہیں تھوٹوں کے ساتھ مارا ہے جیسے ان کا جو چلانا انہوں نے ہم پہ تشدر کیا ہے جدو پتہ لگا نا میری والدانوں کے مرزی بچے نو مارندے نے میری والدہ صاحبہ گنیاں نے نالا وہاں ڈبائی گیا میرا وڈے بائنوں نے پھاڑ لیا والدہ مارتے بھی ڈنڈے مارنے شروع کرتے ہونے مرزیہ نے جدو میری والدہ صاحبہ ڈنڈے مارے مرزیہ نے میری والدہ صاحب گر گئی ہیں بھی اوش ہو گئی ہیں سیر سے ڈنڈے مارے ڈنڈے مارے ڈنڈے مارے تقریباً چھ ست کنٹے با جا کے ہوش آئے میری والدہ نے مرزیہ پچھے گئے نے کہ کام ہو گیا یہ نکلون پھر باغ پچھ گئے مرزیہ